جان سٹھ بس سٹینڈ ستھی تیکنی جی بینکٹ ہال میں وشوی ہندو مہا سنگی کے پردیش ادھکش بھکاری پرجاپتی نے ہندو وادی نیتاؤں کے ساتھ ایک پیٹھا کائوجت کی اس دوران وشوی ہندو مہا سنگی کے پردیش ادھکش بھکاری پرجاپتی نے کہا کہ وہ گورک ناتھ پیٹ سے چل کر یوگی آدھتناتھ کے دشا نردیش پر اویہ دھناتھ کے وچاروں کو لے کر آئی ہیں انہوں نے کہا کہ اویہ دھناتھ کا کہنا ہے کہ ساماجک سمرستہ ہندو وادی نیتاؤں کا پران ہے اور ہندو وادی نیتاؤں کا پریاں ہے وشوی ہندو مہا سنگی کے پردیش ادھکش بھکاری پرجاپتی نے کہا کہ انہوں نے اپنے جیوان کال میں کھچڑی سہ بھوچ کے کام سے سب ہی وردھ ہندو سماج کے ایک جھٹ کرنے کا کاری کیا گورک شک پیٹ کا ماننا ہے کہ جات پات اگڑا پچھڑا چھوہ چھوٹ اور دین ڈلیت یہ سب ہندو کو باٹتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے بھید بھاؤ جتنی جلدی ہندو سماج سے ختم ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوگا وشوی ہندو مہا سنگی کے پردیش ادھکش بھکاری پرجاپتی نے مدرسوں کے سروے کے سوال پر کہا کہ سروے سب کا ہونا چاہیے سروے میرا بھی ہو یادی میرے اندر کسی طرح کے راشتر دروہی گتویدیاں پائی جا رہی ہیں تو میرے اوپر راشتر دروہوں کا مقدمہ چلے انہوں نے کہا کہ ہر چیز کا سروے ہوتا ہے اس پر اتنا آگ ببولہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر کسی کا سروے ہوتا ہے کوئی ٹرین میں جاتا ہے تو اس کا بھی سروے کیا جاتا ہے اس کی بھی جاج پرک ہوتی ہے میں ٹرین میں جاتا ہوں تو میری جانچ پڑا کھوتی ہے انہوں نے کہا کہ سرویہ کے نام پر اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹھا کے بعد پنکج بھارد واج کو وشوین دمہا سنگے کے پردیش ادھیکش نے مجفنگر کی کمان سوپتے ہوئے جلد ادھیکش نے اپتے کیا پنکج بھارد واج نے کہا کہ وہ پیڑتوں کی آواز کو بلند کریں گے اور انہیں نیائے دلانے کے لیے ہر سمحف کوشش کریں گے سری رام جنو بھومی مکت یک یا سمیت کی ادھیکش گورکھ پیٹھا دھیشتر رہے راشتہ سنتوید دنازجی مہاراج کی یہ آٹھمی پولی تیتھی ہے ہم گورکھ پیٹھ سے چل کر کے یوگی آدیت دنازجی مہاراج کے نردیش پر اوید دنازجی کے ان بیچاروں کو لے کر کے آئے ہوئے ہیں اوید دنازجی کا کہنا تھا کہ ساماجک سمرستہ ہندوت کا پرانڈ ہے ہندوت راشتریتہ کا پریائے ہے انہوں نے اپنے جیمن کال میں کھچڑی سہبھوج کے مادیم سے سبھی برہد ہندو سماج کو ایک جھٹ کرنے کا کار کیا گورکھ پیٹھ کا ماننا ہے کہ جاتی پانتی چھوہ چھوٹ اونچ نیچ بھید بھاو اگڑا پچھڑا دین دلیت یہ سب شبد ہندو سماج کو بانٹتے ہیں یہ ہندو سماج کے لیے کوڑھ ہیں ایسے چیزیں ایسے بھید بھاو جتنا جلدی ختم ہو جائیں ہندو سماج کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا ادھر جی مندرسو کا سربے چل رہا ہے اس کو لے کر آج دیوبان میں بڑی میٹنگ ہو رہا ہے اس پر بھی کوئی نہیں رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس میں سربے سب کا ہونا چاہے میرا بھی سربے ہو یدی میرے اندر راشت دروہی گتبیدیاں پائی جا رہی ہیں تو میرے اوپر راشت دو کا مقدمہ چلے جس کے بھی اوپر سربے ہونا ہر چیز کا سربے ہوتا ہے اس میں ایسی کوئی بات تو ہے نہیں کہ سربے ہونے پر ہم اتنے زیادے مطلب آگ ببولا ہو جائیں کیوں سربے ہو رہا ہے سب کی جانچ پرک ہوتی ہے ہم ٹرین میں چڑھنے جاتے تب بھی جانچ پرک ہوتی ہے ہم کہیں جاتے میری جانچ پرک ہوتی ہے اور یا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم راشتر بھگتا ہیں دیش بھگتا ہیں تو ہمیں کس بات کا ڈر آئیے آپ سربے کیجئے جس طرح مولانا اس کا ویروت کر رہا ہے تو کیا کہیں گے آپ مولانا کو مولانا تو مولانا تو یہ بھی کہا تھا کہ جس دن دھارہ تین سو ستر ہٹ جائے گی اس دن دیش میں خون خرابہ ہو جائے گا مولاناوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جس دن ایوڈیا میں رام جھن بھون پر مندر بننے لگے گا اس دن پوری دنیا میں رکت پاتھ ہو جائے گا تو کیا مولاناوں کے ڈر سے دھارہ تین سو ستر نہیں ہٹی کیا مولاناوں کے ڈر سے رام مندر نہیں بنا جس دن آج برہد ہندو سماج یوگی آدیت ناتھی جی مہارات جی کے نیتریت میں ایک جھٹ ہوا ہے تو یوگی آدیت ناتھی جی اس پردیش کے مکھ منتری بنے ہیں کل ہندو سماج پھر ایک جھٹ ہوگا تو وہ اس دیش کے پردھان منتری بنیں گے اور جب یوگی آدیت ناتھی جی پردھان منتری بنیں گے تو بھارت ہندو راشت بنے گا یہاں ہی سندیش دینے کے لئے آج میں اپنے کارکارتہ ساتھ میں کبھی چاہی آگا جو ہمارے پردیش سندیش ہیں بھیکارینات پرجاپتی جی ان کے دکھائے ہوئے مارک درشن پہ کاریے کریں گے کس طرح سے ہندوٹو کی لڑائی لڑوگی جس طرح کا بھی محول چلنا ہے ہندوٹو کی لڑائی ہم سمیدھان کے انسار جو ہمارے جیس دینے ہمیں مارک درشن کریں گے جو ہمیں راستہ دکھائیں گے اسی پہ چل گئے ہم ہندوٹو کی لڑائی لڑائی لڑائیں گے جو ہمارے بیچ میں ہمارے سماج میں بھیدباؤ کا بہاونائیں پنپ رہی ہیں اے سماجی تطور ہمارے سماج میں بھیدباؤ پیدا کر رہے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم کاریے کریں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں خبروں کے نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دپانا نہ بھولیں